بسم اللہ الرحمن الرحیم ایر سے پتالے کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں ایر کی کمپوزیشن میں ہم نے مختلف گیس کے بارے میں بڑھا تھا یاد ہے تین گیس کے بارے میں ہم نے یا دو گیس کے بارے میں خصوصیت سے بڑھا تھا جو زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں دو گیس نمبر ون نائٹروجن کتنے پرسنٹ ہوتی ہے سیوچ ایٹ پرسنٹ اور اکسیجن ونیون پرسنٹ تو آج ہم اکسیجن کے بارے میں ہی گفتگو کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیٹس سٹارٹ وڈیس ٹو ایک آہم مکنے چلی در آگڑا میں کیس پرپرٹیز ڈیوز اف آکسیجن پروپرٹیز ڈیوز اف آکسیجن یاری آکسیجن کی خصوصیات اور استعمالات اکسیجن کی خصوصیات اور استعمالات سب سے پہلے بات کریں گے properties of oxygen یعنی oxygen کی خصوصیات oxygen کی سب سے پہلی property کیا ہے it is a colorless gas with no smell it is a colorless gas with no smell oxygen gas colorless gas ہے یعنی اس کا کوئی color نہیں ہوتا یہ آپ کو نظر نہیں آتی with no smell اور اس میں کوئی smell بھی نہیں ہے نہ کوئی خوشبو ہے نہ بدبو ہے کوئی smell نہیں ہے اکسیجن is a colorless gas with no smell اکسیجن اے بے رنگ gas ہے جس کی کوئی بو نہیں ہوتی نہ کوئی خوشبو ہے اور نہ ہی بدبو ہے property number two it is very slightly soluble in water it is very slightly soluble in water یہ پانی میں بہت تھوڑی سی مقدار میں حل پذیر ہے اکسیجن گیس پانی میں بہت تھوڑی سی مقدار میں حل پذیر ہے ٹھیک ہے what is the property number two of oxygen gas it is slightly it is very slightly soluble in water یعنی اکسیجن گیس پانی میں بہت کم حل ہوتی ہے بہت سارے سبسٹینسیز کے ساتھ رییکشن کرتی ہے رییکٹ ہوتی ہے کیمیکل رییکشن ہوتا ہے کیا بناتی ہے اوکسائیڈ جیسے کاربن مونو اوکسائیڈ اور ایک اور گیس آپ نے بہت سنی ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ سنی ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ وہ جو ہم ریسپیریشن کے دوران اپنی بریثنگ سسٹم سے باہر خارج کرتے ہیں یاد آیا کاربن ڈائی اوکسائیڈ اوکسائیڈ ہے نا وہ بھی تو اس میں کاربن کا رییکشن ہوتا ہے اوکسیجن کے ساتھ تو اس سے کاربن ڈائی اوکسائیڈ بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو جس طرح کاربن ڈائی اوکسائیڈ بن جاتی ہے بلکل اسی طرح اوکسیجن گیس اور بھی ایلیمنٹس کے ساتھ اور سبسٹینسز کے ساتھ رییکشن کرتی ہے اور ان کے اوکسائیڈ بناتی ہے ٹھیک ہے جیسے کیلشم اکسائیڈ ٹھیک ہے زنگ اکسائیڈ کاربن مونو اکسائیڈ ٹھیک ہے اور کاربن ڈائی اکسائیڈ یہ جو رییکشن ہوتا ہے اکسیجن کا دیگر ایلیمنٹ کے ساتھ اکسائیڈ بنانے والا اس میں بہت بڑی مقدار میں انرجی ریلیز ہوتی ہے انرجی نکلتی ہے عام طور پر ہیٹ اور لائٹ کی صورت میں ٹھیک ہے اور اس کی مثال ہے کمبسشن کمبسشن کہتے ہیں جلنے کا عمل یہ جو آگ آپ کو نظر آتی ہے یہ دراصل کمبسشن کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے یہ جو آگ آپ جلا دیں اگر میں چولا جلا دیں یا کچھ اور جلا دیں یا ماچز کی ٹی وی جلا دیں یا لائٹر آم جلا دیں تو اس میں جو آپ کو آگ نظر آتی ہے یہ کس کا نتیجہ ہے یہ کمبسشن کے عمل کا نتیجہ ہے پروسس آف کمبسشن اس رییکشن میں یعنی جو آگ جل رہی ہے یہ کیا ہے یہ کیمیکل رییکشن ہے اور اس رییکشن میں آکسیجن کا کسی بھی فیول کے ساتھ کیمیکل رییکشن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بڑی مقدار میں انرجی ریلیز ہوتی ہے انرجی خارج ہوتی ہے ہیچ اور لائٹ کی صورت میں ٹھیک ہے جیسے آپ گھروں میں جو چولا جلاتے ہیں تو وہاں جو گھروں میں گیس آتی ہے نا کیمیکل نیم اس کا ہے میتھین کیا ہے میتھین گیس ہوتی ہے تو میتھین گیس کا آکسیجن کے ساتھ رییکشن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بڑی مقدار میں انرجی خارج ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے جسے ہم آگ کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں کھانے پڑھاتے ہیں اس سے ایسے ہی ہے نا اور اس کے نتیجے میں کاربن ڈائی اکسائٹ بن جاتی ہے اکسائٹ بن رہا ہے اینرجی ریلیز ہوتی ہے چیئے تو آکسیجن گیس کی ایک پاپرٹی یہ ہے کہ یہ بہت سارے سبسٹینسز کے ساتھ کیمیکل رییکشن کر کے کیا ہوتی ہے اکسائٹ اور اکسائٹ بننے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے بڑی مقدار میں ہیٹ اور لائٹ اینرجی ریلیز ہوتی ہے اور اس کی مثال ہم نے کیا بتایا آپ کو کمبسشن اس کے علاوہ ایک اور مثال بھی ہے جو آپ کی بڑی میں رییکشن ہوتا ہے اندر سیلز میں جس کے نتیجے میں فوڈ سے اینرجی ریلیز ہوتی ہے کیا بتایا تھا آپ کو اکسیڈیشن آف فوڈ مولیکیول اکسیڈیشن یعنی فوڈ مولیکیولز کا اکسیجن کے ساتھ رییکشن ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اینرجی ریلیز ہوتی ہے جس سے ہماری بڑی چلتی ہے بڑی کے پارٹس کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ مثالیں ہیں اکسیڈ کی اور اکسیڈ کی رییکشن کی تو ہم نے اکسیڈ گیس کی کتنی پرپرٹیس پڑی 3 پرپرٹیس پڑی نمبر 1 it is a colorless gas with no smell نمبر 2 it is very slightly soluburn water نمبر 3 it reacts with a lot of substances to form oxides giving out a lot of energy for example combustion ٹھیک ہے تو یہ تو تھی اکسیڈ گیس کی پرپرٹیس اور اب ہم دوسرے موضوع پہ گفتگو کریں گے یعنی uses of اکسیڈ اکسیڈ کے استعمالات تو اکسیڈ کا سب سے بڑا استعمال کیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کیا ہے بھئے اکسیڈ سانس لینے میں استعمال ہوتی ہے تو یہ تو سب سے بڑا استعمال ہے جنہی بھی living organism ہے ان میں respiration کا عمل ہوتا ہے چاہے وہ پلانٹس ہو چاہے انیمل ہو اور وہ اکسیڈ کے ذریعے اپنے انیرجی بناتے ہیں تو جانوروں میں یا انیملز میں اور انسانوں میں بریسنگ کا پروسیس ہوتا ہے ٹھیک ہے سانس لینے کا عمل اور اس میں اکسیڈ گیس کو ایبزورب کیا جاتا ہے اور کارمن ڈائوکسائیڈ کو ریس کیا جاتا ہے تو اکسیڈ سانس لینے کے لیے ضروری ہے سانس لینے میں استعمال ہوتی ہے تو سب سے بڑا اور سب سے پہلا اکسیڈ کا یوز کیا ہے یہ breathing میں یوز ہوتی ہے breathing میں ٹھیک ہے سانس لینے کے عمل میں استعمال ہوتی ہے number two burning ہم نے آپ کو بتایا کمبسشن کے بارے میں جلنے کا عمل ہے تو برننگ میں اکسیڈ کا رییکشن ہوتا ہے فیول میں موجود substances کے ساتھ chemical کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں آگ پیدا ہوتی ہے تو جلانے کے لیے اکسیڈ ضروری ہے آپ نہ سنا ہوگا کہیں آگ لگی ہو تو اس کو اپر کمبر ڈال دیا جائے مٹی ڈال دی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے آگ بجھ جاتی ہے کیسے کیونکہ آگ کو اکسیڈ نہیں ملتی ہے اکسیڈ کی سپلائی اس کی کٹ آف کر دی جاتی ہے تو آگ بجھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو breathing burning ان دونوں میں اکسیڈ گیس استعمال ہوتی ہے اور نمبر تھری ان سائلینڈرز آف ڈائی ورز این ماؤنٹینرز ڈائی ورز کیا ہوتے ہیں وہ جو سمندر کے اندر غدا لگاتے ہیں سمندر کی تہہ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈائی ورز اپنے ساتھ سائلینڈر لے کے جاتے ہیں اس میں کون سی کیسے ہوتی یہ آگسیڈ کیونکہ پانی میں موجود آگسیڈ وہ استعمال نہیں کر سکتے انسان اس قابل نہیں ہوتے کہ پانی ہے موجود آکسیڈ کو استعمال کر سکیں تو سائلینڈر میں آکسیڈ لے کے جاتے ہیں اور اسے بریتھنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ زندہ رہ سکیں اور ماؤنٹینرز ماؤنٹینرز کون ہوتے ہیں یہ جو پہاڑوں پر چڑھتے ہیں کوپیما کلائم برڈز چوڑیوں پر چڑھتے ہیں تو بہت اوچائی پر جائیں تو آکسیڈ کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو یہ جو ماؤنٹینرز ہوتے ہیں کوپیما ہوتے ہیں ان کے پاس بھی آکسیڈ گیس کے سائلینڈرز ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ آکسیڈ کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اتنی اوچائی پر آسانی سے سانس لے سکیں زندہ رہ سکیں تو دوسرا یوز کیا پتایا ان سائلینڈرز اور دائیورز ہیں ماؤنٹینر اور آکسیڈ گیس جو دائیورز ہیں اور ماؤنٹینرز ہیں ان کے سائلینڈر میں بھری جاتی ہے اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں نمبر چھوٹی یوز فور یوز کیا ہے کٹنگ اینڈ ویلڈنگ چیزوں کو کاٹنے کے لیے آپ نے سنا ہوا گیس ویلڈنگ نام کی ایک چیز سوئیے وہاں پر آکسی ایسی ٹائلین گیس استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے آکسی ایسی ٹائلین یہ ٹارچز ہوتی ہیں جس کو ہم آمدور پر گیس ویلڈنگ کہتے ہیں نا گیس گیس والی ویلڈنگ دیکھئے وہ کٹنگ کے لیے اور ویلڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہاں بھی آکسی جن گیس استعمال ہوتی ہے اور وہ جو اتنا زبردست قسم کی اس میں آگ پیدا ہوتی ہے دراصل وہاں پر رییکشن ہو رہا ہوتا ہے کمبسٹن رییکشن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں لوٹ آف اینرڈی ریلیز ہوتی ہے جسے ویلڈنگ کے لیے اور بہت موڈی موڈی شیٹس ہوتی ہیں ان کو کاٹنے کے لیے لوہے کی شیٹس کو کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آکسی جن گیس کا ایک استعمال کیا ہے کہ یہ آکسی ایسٹی ٹائلین ٹارچیز میں یوز ہوتی ہے کس کے لیے کٹنگ اور ویلڈنگ کے لیے لوہے کو کاٹنے کے لیے اور ویلڈنگ کرنے کے لیے جس کو ہم گیس ویلٹنگ کہتے ہیں اس کے بعد نمبر 5 یہ جو اسپیس میں راکٹس بیجے جاتے ہیں اسپیس میں جو راکٹس بیجے جاتے ہیں تو اس میں آکسیجن گیس لیٹویٹ فارم میں سائلینڈرز میں بھر کے دی جاتی ہے اور وہ فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم دیں آکسیجن گیس کی پروپرڈیز یعنی خصوصیات کے بارے میں بڑھا اور اس کے بعد آکسیجن کے بارے میں بڑھا آکسیجن ہم نے کیا بتایا آپ کو بریتھنگ برننگ انسائلینڈرز اور دائیورز اور مانٹینرز نمبر فور کھڑنگ اور نمبر فائل ایز لکفرڈ فیول اسپیس راکٹس یہ استعمالات ہیں آکسیجن گیس کے تو امید ہے کہ آج جو کچھ سمجھایا گیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب آپ کا کام کیا ہے ہوم برگ ہوم برگ یہ ہے کہ آپ پروپرڈیز آف آکسیجن کو یاد کریں گے اور یوزیز آف آکسیجن کو یاد کریں گے یہ آپ کی کتاب میں پیل نمبر فورڈی ون پر موجود ہیں چاہیں تو وہاں سے یاد کریں اور چاہیں تو اس بورڈ پر سکرنشورٹ لے لیں اس پر سے یاد کریں ٹھیک ہے خاص طور پر یوزیز آف آکسیجن کو آپ کو یاد کرنا ہے یہ آپ کا ایک سوال بھی ہے ابھی جب ایکسیس آئیز آئے گی شپٹر کے آخر میں تب آپ دیکھیں گے یوزیز آف آکسیجن کے حوالے سے ایک سوال بھی ہے تو آپ یاد کریں تاکہ آپ کے ذہن درائیں اور آپ کو لکھتے ہوئے آسانی ہو اور بعد میں امتحان اور ٹیسٹ میں بھی آسانی ہو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ شپٹر نمبر فائل سے مطالق مزید گفتگو کریں گے اگلی کلاسز میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ